مغلصہ کافی تھا ان کے ذہن میں کہ ہم کافی عرصے سے مطلب یہاں پہ رہائش پذیر ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں ساری زندگی بچے بڑھے ہوئے آپ کے اور ایک دم سے اٹھا کے آپ کو کہیں کہ واپس چلے جائیں تو یہ بات ان کے کافی ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی تو اس وجہ سے اکثر ہمارے جب میچز ہوتے تھے جیسے دبئی میں ہو گیا یا کہیں آگے پیچھے ہو گیا تو جب پاکستان اور اگوانستان کے میچ ہوتے تھے تو اندر تو میچ چل رہا ہوتا تھا لیکن باہر ایک قسم کی جنگ چل رہی ہے ابھی پاکستانیوں کے اپنی بھی غلطی ہے کہ ان کو مطلب کہ وہی بات آ جاتی ہے ان کو کھلایا کھلایا اب یہ سامپ نکلے ڈس رہیں اب کئی دفعہ ایسا بھی ہوئے کہ ہمارے جو پاکستان میں ہوت کو گندم نہیں تھی لیکن ان کو بھی ہم نے ایکسپورٹ کی ہے ان کو بھی دی ہے چاول یہاں سے ہمارا جاتا ہے ان کو میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے افغانستان کے جو شہری ہیں ان میں اتنا غم و غصہ اور اتنا زیادہ ان کے دلوں میں ہمارے لئے نفرت کیوں پیدا ہو گئی ہے دیکھیں اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں جس میں سب زیادہ جو ہے ایڈیوکیشن جو ہے ان لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے اس کے لئے جو مزمت کے ساتھ جو ہے ہماری پاکستان کی جو ڈپلو میسی ہے اس کا کردار مضبوط ہونا چاہیے ہمیں برپور طریقے سے اس کی مزمت کرنی چاہیے جو ایک یونائٹیڈ نیشن کا چارٹر ہے اس کے طرح تمام ممالک کی جو ہے وہ آپ پر ریسپیکٹ ہونی چاہیے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھنے ہیں انستو رییکشن اور آج کی بڑی خبر افغانی شہریوں نے اٹیک کیا ہے پاکستانی امبیسی پر کانسلیٹ پر جرمنی میں فرانکفرٹ میں اور پہلے پتھراؤ کیا اس کے بعد پھر کچھ افغانی شہری جو ہیں وہ داخل ہو گئے پاکستانی کانسلیٹ میں اور یہاں پر وہ نہیں رکے کچھ افغانی شہریوں نے حد کروس کر دی پاکستان کی مہمان نوازی بھول گئے اور یہ کیا کہ پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی بزیز چل رہی ہوں گی آپ کے سامنے اتنی بے حرمتی کرنے کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آسکی لیکن میرا سوال پاکستانی پبلک سے یہ ہے جو کہ آج شدید غم و غصے میں ہے کہ ہم لوگوں نے ساری زندگی افغانستان کے ساتھ اپنے بھائیوں کی طرح کا رشتہ رکھا ہے لیکن آج ایسی کیا غلطی ہوئی ہے پاکستان سے یہ ہے کہ اس کی افغانستان والے جو ہیں وہ اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں کہ هر جگہ پر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کو ہمیشہ سے وہ لوگ مطلب کے اگر پاکستان انڈیا کا میچ ہوگا تو انڈیا کو سپورٹ کریں گے پاکستان کو سپورٹ نہیں کریں گے پاکستان کے خلاف اتنی نفرت آخر کیوں ہے آپ پوچھتے ہیں پاکستانی پبلک سے ہی اور جانتے ہیں کہ پاکستانی قبلی کئی آج کیا رہا ہے اس پر اسلام علیکم اسلام علیکم عثمان شہدار نام ہے عثمان بھئی کیا کرتے ہیں میں ریئر سٹیٹ کا کام کرتا ہوں عثمان بھئی آج پورے میڈیا میں ایک ہی خبر تھی کیونکہ یہ بہت ہی بڑی ایک خبر تھی پاکستانیوں کے لیے کہ ہمارے کانسلیٹ پر جرمنی میں فرانکفورٹ میں حملہ کیا گیا ہے افغانی شہریوں نے وہاں پر احتجاج کیے احتجاج کا حق ہر ایک کو ہوتا ہے احتجاج کرتے اور چلے جاتے لیکن پہلے پتھراؤ کیا اس کے بعد پھر پاکستانی فلاک کو اتا رہا ہے اور پھینکا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے اس کے پیچھے اتنی طویل ایک نفرت چلتی آرہی ہے افغانیوں کی پاکستانیوں کے لیے اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں اس کی میں ایک تو وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے جیسے کہ یہاں پہ افغانیوں کو واپس ان کے کنٹری شفٹ کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس جن جن کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے یا جو بھی ہے جو غیر قانونی رہ رہے تھے کہ ان کو واپس بیجا جائے بسیکلی اب یہ دہشتگردی کی وجہ سے یا جو بھی آرمی کے ذہن میں تھا انہوں نے کیا آپریشن کیا انہوں نے واپس بیجے کہ آپ اپنے کنٹری واپس ریورس جائیں تو اس وجہ سے کافی سارے ان کے ذہن میں آیا تھا غصہ کافی تھا ان کے ذہن میں کہ ہم کافی عقصے سے یہاں پہ رہائش پذیر ہیں یہاں پہ کام کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ایک جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں ساری زندگی بچے بڑے ہوئے ہیں اور ایک دم سے اٹھا کے آپ کو کہیں کہ واپس چلے جائیں تو یہ بات ان کے کافی ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی اس وجہ سے اکثر ہمارے جب میچز ہوتے تھے جیسے دبائی میں ہو گیا یا کہیں آگے پیچھے ہو گیا تو جب پاکستان اور اگوانستان کے میچ ہوتے تھے تو اندر تو میچ چل رہا ہوتا تھا لیکن باہر ایک قسم کی جنگ چل رہی ہے اپی کلیش چل رہا ہوتا تھا کلیش چل رہا ہوتا تھا سر وہ باہر نکلتے تھے تو ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے تھے ڈنڈوں سے ایک دوسرے کو مارا یعنی یہ پاکستانیوں کے پاس اگر ان کا بندہ چل گیا انہوں نے اس کو مارا اور اگر اگوانیوں کے پاس جن سر باکستانیوں کے چل گیا تو انہوں نے ان کی بینٹی لگائی اچھا میں ویسے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی بھی کنٹری میں اگر کوئی غیر قانونی طور پر رہ رہا ہوتا ہے جس کے پاس آئی ڈی کارٹ نہیں ہے یا جو بینہ پیپرز کے آیا ہے کوئی بھی کنٹری اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں افغانی بھائی جو ہیں ہمارے ادھر رہ رہے ہیں اپنے کاروبار کر رہے ہیں ان کے گھر ہیں اور میں پرسنلی میری دوستیاں ہیں افغانی دوستوں کے ساتھ تو کیا یہ غلط کی ہے پاکستان نے کہ جو لوگ غیر قانونی رہ رہے تھے جن کے پاس پیپرز ہی نہیں تھے ان لوگوں کو ایک الٹی میٹم دے کر تو نکالا ہے نہیں اس میں غلط تو کچھ نہیں ہے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جائیں آپ نے کنٹری جائیں وہاں سے ویزا لگوا کہ آپ دوبارہ ریٹرن یہاں پر واپس آئیں ان کو روکا نہیں کہا کہ بلکل آپ نے کسی طرح آنے ہی نہیں ہے یہ آپ کو ریجیکشن ہے آپ پاکستان میں انٹر نہیں ہو سکتے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو غیر ان لیگل رہ رہے ہیں اب ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے ایک قسم کا تو کیسے ہم ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو انسا کریمنل ہے یا دوسرا کریمنل نہیں ہے اس وجہ سے ان کو واپس بیجا کے کہ آپ واپس جائیں اور پروپر ویزے کے ساتھ آئیں تاکہ اگر یہاں پر کوئی کرائم ہوتا ہے اگر ان میں ان کا نام بھی آتا ہے تو کم از کم ان کا ریکارڈ پڑھو اگر وہ اس میں شامل نہیں بھی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کم از کم ہمیں آرمی کو پتا ہو کہ یار یہ یا پولیس کو پتا ہو کہ یہ اس کیس میں انوالو نہیں ہے یا اگر ہے تو اس کا ریکارڈ موجود ہو تاکہ اس کو سزا دی جا سکے اس وجہ سے شاید یہ ایکشن لیا گیا تھا تو بقایہ جنسا ہے الحمدللہ ہمارا ان کے ساتھ کسی طرح ہم کوئی بھی کلیش نہیں ہے ہمارے یہاں پہ وہ آتے ہیں ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں ہم لوگ بیٹھتے ہیں ان کے ریسٹورنٹس پہ جاتے ہیں کھانے گاتے ہیں ہمیں ان کے کھانے پسند ہیں ملکہ ہمارا بھائیوں والا تعلق ہے لیکن کچھ بیچ میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو منٹلی طور پہ ایسے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے دشمن ہیں اور بقایہ صاحب ہمارے دوست ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے خاص طور پہ پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ کافی زیادہ عرصے سے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو ابھی ایک واقعہ ہوا نا کہ افغانیوں کو باہر نکالا گیا ہے جو غیر قانونی طور پر آ رہے تھے لیکن میں اس سے پہلے بھی یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی پاکستان سے کبھی ان کو محبت نہیں ہوئی ادھر انہوں نے اگر اپنے بیسیوں سال گزارے ہیں لیکن وہ پاکستان کو ہمیشہ بری نظر سے ہی ایک قسم کا دیکھتے ہیں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اچھے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کو ایک دشمن کی نگاہ سے دیکھتے آئے ہیں اور ہم نے پاکستان نے افغانستان کی بہت دفعہ بہت جگہوں پر ہیلپ کی ہے چاہے وہ کرکٹ میں ہو تو یہاں سے پڑھائی یہاں پر کر کے تعلیم یہاں سے حاصل کر کے جاتے رہے ہیں لیکن اب جو سیچویشن بن گئی ہے جو آج جتنی پیک پر وہ چلے گئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا حل کیا ہے پاکستان کو پاکستان کہاں پر غلط ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان اس کو بہتر کرے اور اپنے ریلیشنز جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ دوبارہ سے دیکھیں دیکھیں انہیں بھی چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی ایکشن مطلب آرمی نے لیا ہے یا جس نے بھی لیا ہے کہ آپ کو واپس بیجا کے تو آپ پروپر ایک پروپر وے کے تھوڑا ہیں پیپرز بنا کے اپنا ویزا لے کے ہیں اب ہم بھی جیسے کہیں گے کسی ان لیگل کنٹری میں جاتے ہیں جیسے پاکستانی یہاں سے اکثر جاتے ہیں تو وہ ایک قسم کے ان لیگل ہی ٹھہراتے ہیں ڈیپورٹ کر دیتے ہیں یا ان کو بند کر دیتے ہیں سالوں سالوں وہ بند رہتے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنے کنٹری سے پروپر طریقے کے ساتھ آئیں جائیں کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں لاسٹ ایئر ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ڈنکی میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ہو گئے تھے ان کی پولیس نے اتنی بے رہمی دکھائی تھی کہ ان لوگوں کو بچایا تک نہیں تھا کیونکہ وہ ان لیگل جو ہے وہ ان کی کنٹری میں رہا رہے تھے ہم لوگوں نے تو کافی عرصہ افغانی بھائیوں کو یہاں پر رکھا ہے ان کے ساتھ اپنے گھر شیئر کی ہیں ان کو رہنے کی جگہ دیں ہیں ابھی بھی لاکھوں افغانی رہ رہے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے پیپرز کے ساتھ رہ رہے ہیں طریقہ یہی ہوتا ہے کہیں پر رہنے کا تو میرے خیال سے آپ مجھے صرف جو آج چیز سمجھ نہیں آرہی وہ یہ کہ اتنا شدید غصہ اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی وجہ سمجھ آتی ہے یہ جو ہو رہا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی انڈیا جیسے بہت زیادہ فنڈ کر رہا ہے افغانستان میں کیا اس کے پیچھے کوئی اور بھی لاو بھی ہو سکتی ہے سر ہو بھی سکتی ہے کیونکہ اگر آپ نے کہیں پہ انتشار پیدا کرنا تو ظاہر سی بات ہے انڈیریکٹلی آپ کسی اور کے طرح پیدا کرتے ہیں خود کبھی بھی اس میں انوالو نہیں ہوتے وہ چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن میں اس میں کنفرمیشن نہیں آپ کو کہہ سکتا کہ یار واقعی میں ایسا ہی ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر اگوانی بھائی ہیں ہمارے بہت سارے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ سارے صحیح ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ سارے غلط ہیں نائنٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ وہ بلکل ٹھیک ہوں گے وہ مخلص ہوں گے لیکن جو فیفٹین پرسنٹ ہوں گے نا وہ جو ایٹی یا ایٹی فائی پرسنٹ ہیں ان کو بھی رگڑے میں لے جائے جائے جب انڈیا فائنل جیتا ہے افغانستان میں جشن منایا گیا جی جی بالکل اب وہ ایک چیز تھوڑی غلط تھی کہ میڈیا کے طرح دوسروں کے ساتھ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں جب ہمارے ذہن میں اگر نہیں ہیں نفرت نہیں ہیں تو وہ جب چیز دیکھتے ہیں نا یا ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انڈیا کے ساتھ ہیں یہ خوش ہوتے ہیں ہماری اس کی ہے وہ ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھ جاتی نا جیسے ہماری اب نیو جنریشن ان کو نہیں پتا یہ کتنے عرصے سے آئے ہیں یا یہاں پہ رہ رہے ہیں یا ان کے ساتھ ہمارے کس طرح کے تعلقات ہیں تو وہ جب یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم ہارے ہیں تو وہ ویسی پہلے سیڈ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ہار گئے ہیں ہماری ٹیم ہار گیا لیکن وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خوش ہی منا رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گینس ہیں یہ ہمارے انیمی ہیں یہ ہمارے دوست نہیں ہیں یہ ہمارے ساتھ والے پڑوسی نہیں ہیں تو اس سے ان کے بھی ذہن میں ظاہر سی باتیں نفرت پیدا ہوگی تو یہ جب پیک پہ جائے گی تو ظاہر سی باتیں پھر لڑائیں ہیں یہ ہوں گی ان کے بچوں میں اور ہمارے بچوں میں اور کیا ہوگا فاکستانی ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن فرچم کی برمتی کریں یہ فاکستانی برداشت نہیں کرتے لیکن ابھی فاکستانیوں کے اپنی بھی غلطی ہے کہ ان کو مطلب کہ وہی بات آ جاتی ہے ان کو کھلایا پھلایا اب یہ سامپنے ہم نے ان کو جگہ دیئے مطلب کہ جب ان کے ملک پہ پرشانی آتی تھی تو ان کو ہم نے آر دفعہ پاکستان میں جگہ دیئے بہت سے لوگ ایسے پاکستانی بھی ہیں جنہوں نے غیر قانونی طریقے پہ اپنے شاشقار بنوائے ہیں لیکن کچھ پاکستان کے اپنی بھی غلطی ہیں کہ پاکستان کے اپنے حالات کچھ ایسے فنننشلی شرونگ نہیں ہیں اور ان کو کبھی کشمیر یا فلسطین یا اغوانیوں ان کی فکر پڑ جاتی ہے پاکستان کو پہلے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان کو پہلے اپنے حالات بہتر کرنے چاہیے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے اس کے بعد باہر کی دنیا کی فکر کریں بلکل پہلے ان کو اپنا فنننشلی شرونگ ہونا چاہیے کیونکہ فنننشلی شرونگ ہوگے تو ان کے ساتھ ہر کوئی آئے گا اب انڈیا جو ہے اس کو دیکھیں اگر وہ فنننشلی شرونگ ہے اس کے ساتھ بھی ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مطلب کہ امریکہ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے فائدہ مل رہا ہوتا ہے نا مل رہا ہوتا ہے بلکل اب یہ پاکستان کو پہلے اپنے حالات پہ کام کرنا چاہیے اپنی معاشیات پہ کام کرنا چاہیے ان کو معاشی حالات ہمارے اتنے خراب ہیں اب کئی دفعہ ایسا بھی ہوئا ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں خود کو گندم نہیں لیکن ان کو بھی ہم نے ایکسپورٹ کی ہے ان کو بھی دھی ہے چاول یہاں سے ہمارا جاتا ہے ان کو یہ انڈیا کے اس میں حق میں کھڑے ہوتے ہیں اب انڈیا پاکستان کا اکثر اگر میج دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ اگوانی جو ہوتے ہیں بھائی ہمارے یہ بھی انڈیا کے اسپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور مطلب ہے جیب جیب کی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں گالم گلوچ اور میں چاہیے کام چاہے کہ ہر بندے کے ریکارڈ ہونا چاہیے ان کے پاس ابھی بھی لاکھوں جو اگوانی ہیں آ رہتے ہیں لیکن اس میں سے کئی زیادہ ایسیوں بھی جن کے ریکارڈ ہمارے پاس نہیں ہیں کون ہے کیا ہے کہاں سے آیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے حالانکہ ان کے جو کرکٹ ہے پر اگوانیوں کی وہ بھی ہم پاکستان سے بہتر ہوئی ہے مطلب ہے ان کے پلئر جو ہمارے پشاور میں آگے اب وہ انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں اب ان کے جو سننے میں آ رہا ہے کہ ای پی ایل ہونے جا رہی ہے اس کو بھی جو آئی پی ایل کے سپانسرز ہیں وہی سپانسر کریں گے ای پی ایل کو بھی بلول ہو تو انہوں نے اپنا وہ انڈیا وہاں پہ سکولز بنوا رہا ہے سڑکیں بنوا رہا ہے ڈائمز بنوا رہا ہے ایون کے پارلیمنٹ ان کی انڈیا نے بنا کر دی ہے انڈیا اتنا زیادہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے افغانستان میں بلول یہ کر رہے لیکن ان کو پھر بینی فیڈیا ہوتا ہے ان کو ہمارے حلاف پر کرتے ہیں ہمارے میرے بھائی یہ مجھے بھی خبر سنن کے بڑا افسوس ہوا ہے اور اس طرح کے واقعات جو ہے نا آپس میں دونوں ملکوں کے تلقات میں بڑا وہ خراب کریں گے واقعی یہ ہے کہ عوام ماشاءاللہ باشعور ان میں غصہ ہے لیکن صبر تو عمل والی ہے لیکن یہ واقعہ میں خود بھی پرسلی نا دلی طور پر اس کی مزمت کرتا ہوں غلط ہوا ہے لیکن ہم انہا برادرانہ طور پر ان سے اتجاد کہتے ہیں نقصان کیے بغیر میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان سے کہاں پر غلطی ہوئی ہے افغانستان کے ریلیشنز میں کہ افغانستان کے جو شہری ہیں ان میں اتنا غم و غصہ اور اتنا زیادہ ان کے دلوں میں ہمارے لئے نفرت کیوں پیدا ہو گئی ہے یہ بھائی بھی سی کتینا لمبی کانی ہے تو ہمارے تلقات اکی بن عالموس بڑے اچھے تھے سٹارٹنگ میں لیکن لارڈ فورٹی تھرٹی فائیو جیئر سے جو یہاں پہ برونی کنٹریز آئے انہوں نے اٹیک وغیرہ کیے تو اس لحاظ سے یہ چیزیں بڑی یعنی کہ آپ دیلے کے سوید یونی کی جو وار تھی اس میں رشیہ وار تھی تو اس ویسے الات کراب میں لیکن یہ چاند ایسے انحصر ہیں جو غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کوئی ایسی بڑا ایشو نہیں ہے آپس میں ہمارے اندر ہوں ہی ہم مسلمان بھائی ہیں آپس میں ہمارے اپروس ہی ہیں تو ہم لوگ یہ ہی چاہیں گے کہ آپس میں ملک اچھے طریقے سے بھائیو کی طرح رہے لیکن جو آئے واقعہ ہوئے اس کا میں دلی طور پر نہ افسوس کرتا ہوں مجھے خود نہ میں ایک تاجر برادی سے تعلق کر رکھتا ہوں ٹھیک ہے مجھے افسوس دیکھیں ایک معذب پاکستانی شہری ہونے کے ذمہ جو ہے نا وہ میرا یہ کردار ہے یا میرا یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بالکل بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں بے شامل نہیں ہونا چاہیے اور افغان سیٹیزن کی جو یہ کردار ہے جو یہاں پہ امیگرینٹ سے جرمی میں ان کے اس ایکٹ کی برپور مضمت کرنی چاہیے ایک دوسرے ممالک کی عزت کرنی چاہیے ایک دوسرے سیٹیزن کی عزت کرنی دیکھیں اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہیں جس میں سب زیادہ جو ہے ایڈوکیشن جو ہے ان لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اس کے لیے جو مضمت کے ساتھ ساتھ ہماری پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کا کردار مضبوط ہونا چاہیے ہمیں برپور طریقے سے اس کی مضمت کرنی چاہیے جو ایک یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے اس کے تحت تمام ممالک کی جو ہے وہ رابر ریسپیکٹ ہونی چاہیے سیٹیزن کی جو ہے وہ بتعفظ ہونا چاہیے اور پاکستان کا کانسلیٹ بھی وہاں پر جو ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے ان تمام اداروں کو شامل ہو کے اس کے خلاف برپور کروائی کرنی چاہیے جس قدر مضمت ہو سکے اتنی کی ہیں کہ دیکھیں وہ لوگ جو ہے ابھی ان کی ڈپلومیسی میں ان کے جو مطلقہ حکومت ہے اس کو چاہیے کہ اس کو کردار ادا کرے مسائے ممالک کے ساتھ اچھے رکھنے کے صورت میں ان لوگوں کے ساتھ بھی امہنگ ہی ہونی چاہیے اور پاکستان نے ایک بہت ہی تاریخی کردار ادا کی ہے ایسنس نائنٹین سیمیٹی ایٹ سے کہ ہمارے ملک نے افغان سیڈیزن کو ویلکم کی ہے ان کو یہاں پہ تحفظ دی ہے ان کے لیے یہاں پر جو بھی ان کے وسائل جو تھے وہ بروے کار لاکر ایڈوکیشن یہاں پہ انہوں نے لیا ہے ان کو رہنے کی جگہ دی ہے کاروبار کرتے ہیں یہاں پر بلکل ایسے ہی ہے ان کو ہر طرح کے وسائل جو ہے وہ موئیہ کیے جائیں اپنی کپیسٹی سے زیادہ اور ہمارے جو پاکستانی سیڈیز آنے ہیں انہوں نے بھی ان کو ویلکم کی ہے ان کو معاشرے میں جگہ دی ہے ریسپیکٹ دی ہے تو اس کے نتیجے کو یا اس کے سارے کے سارے معاملے کو نظر انداز رکھ جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ ہمارے جو ہے اوورال گلوبل جو ہے ایک اب سسٹم چال رہے ہیں اس میں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے تو دوستو آپ نے دیکھی پاکستانی پبلک کی رہا ہے اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے اگر ہم اپنے خود کے مسئلے سب سے پہلے حل کر لیں گے تو باقی دنیا ہمارے پاس خود آئے گی ہم اگر فائننشلی سٹرونگ ہوں گے تو ہم باقی کنٹریز کے ساتھ بھی ریلیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں ہم لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سب کے ساتھ جتنے بھی ریلیشنشپ ہیں ان کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے فارن پالیسیز پر دوبارہ سے نظر سانی کرنی چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہوئیں کہ افغانستان بھی ہم سے دور ہو گیا بہارت بھی ہم سے دور ہو گیا بنگلہ دیش بھی ہم سے نفرت کرتا ہے اور ہمارا کوئی بھی دوست پڑوسی اب نہیں رہ گیا پاکستان نے ہمیشہ سے اگر کوئی بھی ہماری نیبر کنٹری ہے یا پھر دور کی ہے ہم لوگ ہمیشہ سے سوچتے رہتے ہیں کبھی کشمیر کی ہوگا احساس اس چیز کا کہ ہم نے سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے ہم نے اپنے حالات کو ٹھیک کرنے ہم نے اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرنے آج پاکستان کے یہ حالات ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کے ریلیشنز بھی بہتر نہیں ہے افغانستان بھی ہم سے نفرت کرتا ہے بھارت بھی ہمارے ساتھ نو مول ٹریٹ نو کرکٹ کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتا وہ ہمارے ساتھ تعلقات افغانستان اب خراب ہو گیا ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں تو ہم لوگوں کو دوبارہ سے سارے یہ نظر سانی کرنی چاہیے اپنے فورن پالیسیز پر کہاں پر غلطی ہوئی اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اس چیز کو ٹھیک کر کے پاکستان کو آگے بڑھنا ہوگا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیر